اسلام علیکم حاضرین و ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس بٹ میں گجرانوالا کا ہوں اگر میں کسی کو بتاؤں کہ گجرانوالا کا ہوں ڈاکٹر ہوں اور بٹ بھی ہوں تو مجھے دیکھ کر یہی کہتے ہیں جیسے ملکی حلات جا رہے ہیں یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے گجرانوالا ایک ایسا شہر ہے کہ وہاں بندہ ایک بار پیدا ہو جائے پھر اسے بٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا شروع میں سوچتا گجرانوالا میں اتنے بٹ کیوں ہوتے ہیں پھر وہاں ایک فیکٹری کے باہر لکھا دیکھا بٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری تو ہو جاگا پتا چاہا رائٹر ہونے کے وجہ سے لوگ مجھے ڈاکٹر سے مراد پی ایسا ٹی ڈاکٹر سمجھ کے ہنسنے لگتے حالانکہ میں علاج کرنے والا ڈاکٹر بنا تھا پی ایسا ٹی ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جن کا علاج کیا جاتا ہے سرجری میں مجھے اتنی دلتسپی تھی کہ میں نے فائنل ایم بی بی ایس کا امتحان جتنی بار دیا سرجری کا پرچہ ضرور دیا کالیج کینٹین میں اتنا وقت گزارا کہ لوگ کہتے تھے کہ تمہارے کے ہی سے مراد کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج نہیں کینٹین ایڈورڈ میڈیکل کالیج ہے گائنی نے جانے کا سوچا پھر ارادہ بدل لیا کہ گائنیکالوجسٹ کی بھی کوئی جاب ہے کام سارا وہ کرتا ہے مبارکین لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں سرجری میں کام کیا ایک بار شکار پر گیا واپسی پر ساتھی ڈاکٹر نے پوچھا کتنے مارے ہیں میں نے کہا کوئی نہ مار سکا تو وہ بولا اس سے بہتر پفارمنس تو تمہاری اسٹال میں تھی سرجری میں میری پفارمنس دیکھ کر پروفیسر خالدہ اسمانی نے مجھے سیکیٹری وارڈ میں ریفر کر دیا سیکیٹری وارڈ میں ڈاکٹر اوورال نہیں پہنتے پتہ ہی نہیں چلتا مریز کونسا ہے اور ڈاکٹر کونسا ہے جب تک میرے ڈاکٹر ہونے گا پتہ چلا میں ریٹر بن جائے